بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ہاں تو پیارے بھن بھائیو آج کی میری ڈش جو ہے آپ کو کیسی لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بھن بھائیو کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے تو میرا آج کا ویلوگ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ میں آج نیو ریسپی آپ تمام بھین بھائیو کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آ چکی ہے میری سیویاں ابھی اس کو لے کر جا رہے ہیں ابھی سامان میں میں نے سارا اکٹھا کر لیا ہے ابھی آگے وارک سلنڈر کو آگ لگانے کی تو ریسپی جو ہے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سلنڈر کھولتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آگ لگاتے ہیں یہ میری آگ لگ چکی ہے ابھی جو ہے ہم کڑھائی اوپر رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑھائی جو ہے ابھی میری خوشک ہو چکی ہے کیونکہ اس کے اندر پانی تھا میں نے سوکنے کے لئے رکھ دیا تھا ابھی یہ خوشک ہو چکی ہے تو اس کے اندر ہم گھی ایٹ کر دیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سانہ ہم اس میں گھی ایٹ کریں گے اور سمیہ جو ہے وہ پھونائی کرنے کے لئے اور اس سمیہ کو میں دودھ میں بنا ہوں گی ابھی باری آ چکی ہے سمیہ ایٹ کرنے کی مرہ گرم ہو چکے ہیں اس کے اندر دیکھوڑی ہم سے اور اس سمیہ کے پیجر کو کھول کے اندر ہم دائیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم چونکہ اس کو ہلکا ہلکا سانا گھنائی ویسے بھی ہو یا پڑے ہوتا ہے لیکن ہلکا ہلکی سی گھنائی اس کو کر کے نا پید جائے اس میں باقی دودھ یا ایڈ کرنا ہو پانی یا ایڈ کرنا ہوگا ایڈ کر سکتے یہ آپ دو پیٹک نہیں رکھیں گے سکتے ہیں اور اس کو چمچا گھما کے نا یہ جو ہی ہے نا اس کو ہمیں ایک سکتے ہیں ابھی میری سیمائیاں جو ہے اس کنڈیشن میں آ چکی ہیں ابھی اس میں ہم نا پانی ایڈ کر لیتے ہیں یہ آگیا میرا پانی اور اس نے سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے یہ پانی میں نا سمائیاں جو ہے نا اس کے اندر پانی آ جائے اور یہ پانی میں اوپر اس کے اوپر جائے پانی آ جائے تو اتنا میں پانی ایڈ کروں گی اور جیسے ہی اور یہ کشمش اور گری جو ہے نا یہ ہم اس کے اندر آئیڈ کر دیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحے ڈالی مجھے کام لگ رہا تھا اور میں نے کہا تھوڑا سا اور ٹال دوں تو پھر یہ اچھی طرح سے نا پک جائے ابھی باری آ چکی چینی ایڈ کرنے کی تو اس میں ہم چینی ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ ہم نے چینی ایڈ کر دیا ابھی اس کو بھی کر لیتے ہیں اور اپنا اوپر دے کے اس کو دو منٹ کے لیے باندھ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا پانی جو ہے یہ کام ہو جائے اس کا ڈھکنا بھی کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ سمیہ کس کنڈیشن میں پہنچی ابھی گاڑ ہی تو ہو چکی ہے ابھی اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ دودھ آئیڈ کر دیتے ہیں تو یہ میں نے دودھ لے کر رکھا ہوا تھا تو ابھی اس کو اس سمیہ کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ابھی یہ میرا دودھ مکس ہو گیا ہے اور جو ہے اس کو دوبارہ سے باندھ کر کے چھوڑ دوں گی یہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے تو پھر اس کو نیچے اٹھا دوں گی زیادہ گاڑھا نہیں کرنا کیونکہ یہ کھانے میں مشکل دیتے ہیں تو ایسے ہی نا جیسے یہ ہے نا ایسے ہی یہ ہوں گی اور یہ خندہ دودھ ہے نا تھوڑا گرم ہو جائے تو پھر اس کو نیچے اٹھا دوں گی ابھی اس کو دوبارہ سے باندھ کر دیتے ہیں ابھی چیک کرتے ہیں میری سیوئیاں جو ہے نا کہاں تک پہنچی ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی جرا اس کو ہم نیچے اٹھا دیں گے کیونکہ جیسے ہی پلیٹوں میں ڈالیں گے نا یہ دودھ گاڑھا ہوکے اس کے اندر مکس ہو جائے گا ابھی جو ہے سیوئیاں میری ریڈی ہو چکی ہیں تو پھر اس کو اوپن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں سیوئیاں میری ریڈی ہیں ابھی برطن میں پلیٹ میں ڈال کے چیک کرتے ہوں کہ کیسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی زبردست میری سیوئیاں والا جو ہے میں نے کہا کہ شاید اچھی بنتی ہیں یا پوری بنتی ہیں کیسے بنتی ہیں لیکن آج جو ہے میں نے بنا کے کھا لیاں بہت ہی مزیدار اور زبردست بنیے اور اس کو ابھی رکھ دیتی ہوں تو پھر یہ پلیٹوں میں ڈالتی ہوں اور جو گھر والے ہیں سب کو دیتی ہیں ابھی جتنے بھی پلیٹے میں اٹھا کر لے آئی ہوں نا اس میں ایڈ کروں ہوں گی اور جو ہے گھر والوں کو تقسیم کروں ابھی جو ایسی بہیاں میں نے پلیٹوں میں ڈال دی ہے ابھی جل کر جن جن کو دینی ہے اس کو دیتے ہیں ڈال دو چار پائیوں پر میں نے وہ پلیٹے سمیہ مالی رکھ دی ہیں ابھی جو ہے ایک چار پائی وہ اس چار پائی کے ساتھ ہی پڑی ہے تو یہ دو چار پائی کے ساتھ ہی پڑی ہے تو یہ دو چار پائی کے ساتھ ہی پڑی ہے ہاں تو پیارے بہن بھائیوں آج کی میری ڈش جو ہے آپ کو کیسی لگی ہے امید کرتی ہوں کہ میری ڈش جو ہے آپ تمام بھائیوں کو پسند آئے گی اور پسند آئے آتی ہے تو میرے چینل کو جو ہے سسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تو انشاءاللہ ملوں گی کال نیکس ویلوگ میں اور کسی نیو ویلوگ نیو ریسپی کے ساتھ اور جو ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار